موسیقی خدیر مولانا نے جب سے لوگ ڈاؤن ہوا اور جماعتیں جب پھسی رہی اس کے بعد کاغذی کاروائی سے لے کر ان کو بھیجنے تک کی آخراجات خدیر مولانا نے تقریباً اٹھائے اس کے لیے خدیر مولانا کی مختلف حلقوں میں پرشنسہ کی جا رہی ہے آج صبح آخری جماعت روانہ کر دی گئی اس طرح آسم بہار راجستان آندر پردیش اتر پردیش تلنگانہ اور مختلف ملک کی مختلف مقامات اور شہروں کی جو جماعتیں تھی جن کی تعداد اور انعباد ظلے میں تیتیس تھی اور جس میں پانچ سو سے زائد افراد تھے ان کو روانہ کرنے کا کام منجام دیا گیا اس تعلق سے ہم نے روانگی کے وقت دعا کا منظر روانگی کے وقت ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے خدیر مولانا جاوید قریشی علیاز کی ریمانی خالص سیف و دین وغیرہ اور ان کو رخصت ہونے کے بعد جاوید قریشی کا بیان اور خدیر مولانا سے اس پورے جو سرگرمی آتی اس کے بارے میں ہم نے جو کچھ بھی پاتچیت کی وہ آپ کے خدمت میں پیش ہے اسنا میں ہماری پر کام کو کچھ بھی خدیری پیش ہے جانت ن بعد اسے شرق کام دوت کا تعالی اپنا بنائیں ایسیب موسیقا 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 حمداللہ اللہ کے فضل کرم سے جو کام ہوا ہے اللہ ہی کے مدد سے ہوا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جماعت کو میڈیا نے جس طرح سے بدنام کرنے کا اور ٹارگٹ کرنے کا جو کام کیا اس کے وجہ سے لوگوں کے اندر ایک احساس کمتری کا جو محول پیدا کیا گیا تھا ہم نے سب سے پہلے وہ کام کو ختم کرنے کا کام کیا ہمارے یہاں کے پولیس کمیشنر ہمارے ڈیویجنل کمیشنر کلیکٹر ملسپل کمیشنر سبھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جماعت کیا ہے یہ کیا دعوت کا کام ہے ان کو سمجھانے کا کام کیا گیا جب بات ان کے سمجھ میں آگئی کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے انہوں نے پھر پرسیز بتایا کہ یہ جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے جو طریقے کار قانونی طور سے ہوتا ہے وہ قانون فالو کرنے کا کام ہم نے کیا سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جتنے ڈسٹک میں جماعتیں ہیں وہاں کے لیٹر نکال دی گئے کوئی مسجد میں پولیس جانی سکتا جماعتوں کو پوچھ نہیں سکتا ان کے بارے میں بے چینی پیدا کرنے کیلئے کوئی بھی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر نہیں سکتا ایسا ماحول سب سے پہلے بنایا گیا سب سے پہلے جماعتوں کے اندر میں جو دہشت تھی جو ماحول تھا خوف کا ہمارے امیر جماعت مہین بھئی نے جب ذمہ داری دی کہ یہ آراب کی ٹیم میرے ساتھ میں قلیم خان خالص سیف الدین اور ہمارے نئے پرانے ساتھی پورے ہم نے مل کر ایک منصوبہ بندی سے قانون کے تحت کس طرح کاروی کرنا چاہیے اس کا ایک پلان بنایا الحمدللہ وہ اس طریقے سے ہم نے کاروی کی اور جماعتوں کو نکالنے کے لیے اس کا پرمیشن لینے کے لیے آسانیہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پیدا ہوئی اب ہمارے پاس میں مہاراست کے اندر میں دوسرے اسٹیٹوں کی جماعت کافی تھی جس کے اندر میں کشمیر تھا ہنڈوبار نکوبار تھا آسام تھا بیہار تھا تلنگانہ تھا اندرہ تھا کرناٹا کا تھا ایسے کافی اسٹیٹوں کی جماعت تھی اور انٹر اسٹیٹ کے بھی کچھ جماعت تھی الحمدللہ اس کی ان کا سویپ لینا ان کو کورنٹائن کرنا ان کے کورنٹائن کر کے لیگل تیمارداری کرنا ان کا نظام بنانا کورنٹائن میں جو پازیٹو کچھ جماعتیں آ گئی تھی کسی وجہ سے اس کا پورا نظام خانونی طور سے ان کو کورنٹائن کر کے سی سی میں جو لوگوں کو رکھا گیا تھا وہ بھی کلیر ہو کر آ گیا جو کورنٹائن میں تھے پورا ٹیم پاس کیا دو دو مرتبہ ان کے سویپ لے کے نیگیٹو ریپورٹ آئی الحمدللہ جتنی جماعتیں تھے ٹوٹل ایک دو چار نفر چھوڑ کے پوری جماعتیں نیگیٹو آئی اور وہ چار لوگ جو تھے الحمدللہ وہ بھی نیگیٹو آ گئے یعنی ٹوٹل جتنی جماعتیں ہمارے پاس تھے پھر پرشاسن کا ایک ڈر تھا کہ بھئے دلی سے لوگ آئے بھئے دلی سے لوگ آئے تو انہوں نے 47 لوگوں کے لیے سمکو دی تھی ہم نے ہمارے طور سے ڈھونڈا کہ جماعت میں کتنے لوگ دلی گئے تھے کتنے آئے تو وہ 60 تھے ہم نے 60 کے 60 لوگوں کو ان کے پاس لے کر گیا ان کا سوئب کیا وہ بھی سارے نیگیٹو آ گئے الحمدللہ دلی سے آئے ہوئے لوگ بھی نیگیٹو آئے پورے ملک میں جو پرپوگنڈا جو اس طرح کا چلایا گیا میڈیا کے ذریعے سے یہ گودی میڈیا نے جس طرح کا ہندو مسلمان کریٹ کرنے کی جو کوشش کی وہ ناکام ہو گئے اور زلیل ہو گئے تو زلیل تو زلیل ہوتا ہے اس کو دوسرا لفظ دینے کی ضرورت کیا ہوتی ہے تو اب سارے چیزوں کا مسودہ بنا کے الحمدللہ تیتیس جماعتیں ابھی تک روانہ ہو گئی ہے اور دوسرے بھی پرمیشن ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کا بھی انتظام جانے کا کچھ گاڑیا گئی ہوئے کچھ آنے والی ہے انشاءاللہ ایک دو روز میں وہ تین جماعتیں بھی روانہ ہو جائے گی تیتیس جو جماعتیں آپ نے روانہ کی تو ان میں کتنے افراد شامل تھے کتنے ساتھی آپ کے جو ہے تو جماعت کے دیکھیں ایسا ہے تقریباً کسی میں پندرہ ساتھی تھے کسی میں دس ساتھی تھے کسی میں بارہ ساتھی تھے کسی میں تیویس ساتھی تھے کسی میں اٹھاویس ساتھی تھے مختلف قسم کے نفرات کی وہ جماعت تھی یعنی نیر آبارڈ ساڑھے پانسو چھ سو کے قریب پورے کل نفر تھے پورے ڈسٹرک میں الحمدللہ سب معاملہ آسانی سے پڑھیں مطلب آرنگ آباد زلے میں جو جماعتیں تھی ہسی لوگ ڈاؤن کے تر چلتے تو مطلب اپنے منزل مقصود تک پہنچی منزل مقصود نہیں بلکہ بہت ساری جماعتوں کے مسئلے تھے کہ ٹرینوں سے جانا چاہتے تھے لمبا سپر تھا ایون آپ سمجھ سکتے آسام بیہار کی ایک جماعت تھی ہم نے ان کو پرابیٹ گاڑیوں سے ان کے گھروں میں چھوڑا تاکہ وہ ریلوے سے جمہو جائے جمہو سے گاڑی ملے نہ ملے کیا مسئلہ ہے آسام میں ٹرین سے کہاں جائیں گے کہاں سے کہاں بدلی ہوگے حالات اس وقت اس طرح کے ہے اور جماعت ایک شک کے دائرے میں میڈیا نے لا کے کھڑا کر دیا لوگوں کی نظر پوری ان کے اوپر لگی ہوئی ہے کس طرح سے ان کو ٹارگیٹ کیا جائے ہم نے فیصلہ لیا ہمارے ساتھیوں نے مشورہ کر کے کہ کوئی ٹرین آر ایسی سولت نہیں دینے کیا ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ڈائریک سب کو اپنے گھروں کے اوپر پہنچائے دیا خدیر مولانا کی سیاسی زندگی میں یہ کیا بہت بڑا کام نہیں ہے حبداللہ ہم تو چالیس سال سے اس کام سے جڑے ہوئے ہیں ہم نے ہمارے زندگی کی مطلب تھے عمر کی تیرہ سال کی لائف سے ہی جماعت کے اندر ہم الحمدللہ ملسک ہو گئے تھے جڑ گئے تھے تو یہ جماعت ہی کی برکت ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں سمجھ لو ہمارا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ جماعت کی تعلیم اور جماعت کی ہی تربیت ہے کسی نے میرے کو پوچھا آپ مولانا کونتے مدرسے سے فارغ ہیں تو میں نے کہا چلتو علم فرتو علم سے فارغ ہیں لوگ بولے یہ کیا ہوتا ہے بلے یہ جماعت کا کام ہے یہ چلتا فرتا مدرسہ یہ ہماری تعلیم ہے اور اللہ نے اسی تعلیم کے ذریعے سے یہ سب لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا یہ بہت مبارک اور بڑا کام ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے دنیا کی ظلمت کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے اور ایک ایسی روشنی پیدا کرتا ہے جو انسانیت کو صحاب کرتی ہے یہ انسانیت کو زندہ کرنے والا کام ہے دنیا بھی بنتی اور آخرت بھی بنتی ایمان کا یقین اگر مضبوط ہوتا ہے تو وہ یہ اتاوت والا کام ہے جس کے اندر لے جا کے بنایا جاتا ہے شکریہ جلال